سو اے گائز واتس اپ اور ویلکم ٹو سول گیمنگ تو آج کی ویڈیو میں کمپیر کرنے جا رہا ہوں ڈک بل کو شوٹ گن چوک کے ساتھ تو اگر آپ پبجی کھیلتے ہیں تو آپ کو کفزہ پروبلم ہوتی ہوگی کہ آپ شوٹ گن کے ساتھ کون سی اٹیشمنٹ یوز کریں تو آج کی ویڈیو میں آپ کا یہی ٹوپک لیت کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کون سا اٹیشمنٹ یوز کرنا چاہیے تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو اگر آپ پبجی میں شوٹ گن یوز کرتے ہیں تو آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ جب بھی آپ فائر کرتے ہیں تو ایک سے زیادہ بلٹس نکلتی ہیں یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو ایمو آپ شوٹ گن میں یوز کرتے ہیں اس میں پیلٹس ہوتے ہیں تو جب آپ انہیں فائر کرتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ ڈریکشن میں سپریٹ ہوتے ہیں اور چانسز کم ہوتے ہیں کہ وہ سب پیلٹس انمی کو ہٹ ہوں گے اور اگر آپ شوٹ گن کو لونگ رینج کے لیے یوز کر رہے ہیں تو پھر اور بھی کافزہ چانسز کم ہو جاتے ہیں کہ بلٹس انمی کو ہٹ کریں گے ان پیلٹس کا سپریٹ کم کرنے کے لیے پبجی ہمیں شوٹ گن کے ساتھ یوز کرنے کے لیے دو اٹیچمنٹ دیتا ہے جو کہ ڈک بل اور شوٹ گن چوک ہیں اگر ڈک بل کی بات کی جائے تو یہ صرف ایس ٹول کے اور ایس ون ایٹ نائن سیون کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو اگر شوٹ گن کی اٹیچمنٹ کی بات کی جائے تو وہ ایس ون ایٹ نائن سیون اور ایس ایٹ سیکس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو اگر ڈک بل کی بات کی جائے تو ڈک بل گن کے ورٹیکل سپریٹ کو کم کرتا ہے اور ہوریزونٹل سپریٹ کو زیادہ کر دیتا ہے اور اسی کے اگر اگر چوک کی بات کی جائے تو چوک ہوریزونٹل اور ورٹیکل سپریٹ دونوں کو کم کرتا ہے جس سے کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ بولیٹ اینوی کو ہٹ ہوگی تو یہ سب سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شورٹ گن کے لیے چوک زیادہ بیٹر ہے ڈیک بل کے مقابلے میں تو اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فول تھی تو اس چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور ضبائیے گا تک کہ آپ ہماری کوئی بھی نئی اپ ڈیٹ مس نہ کر سکے ہیں